نفسیات ہماری روزمہ کا زندگی کے حوالے سے کیا کہتی ہے کچھ لوگ بغیر الارم کے اسی وقت اٹھ جاتے ہیں جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں اصل میں یہ ایک قدرتی دباؤ ہارمون کی وجہ سے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے تو باتشیت کا آغاز اس جملے سے کریں مجھے آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے اکثر خاندان میں سب سے بڑے بہنی یا بائی سب سے زیادہ محنت کش خواہش مند اور کامیاب ہوتے ہیں اگر آپ ہمیشہ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ دوسری آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مائے اپنے سب سے زیادہ خوبصورت بچوں پر زیادہ توجہ دیتی ہے اکثر بھول جانا دراصل اعلی ذہانت کی علامت ہے اپنے آپ سے بات کرنے سے آپ کا موٹ بہتر ہو سکتا ہے آپ کی ذہانت میں اور خود احتمالی میں اضافہ ہو سکتا ہے صرف ایک احساس ہے جو کہ مکمل طور پر آرام نہیں کرتا جو ہم سو رہے ہوتے ہیں کافی یا چھائی پینے سے آپ زیادہ پر جوش متحرک اور ایکٹو ہو جاتے ہیں متعلقہ کے دوران چاکلیٹ کھانے سے آپ کو معلومات یاد رکھنے میں مدد مل سکتی ہے آج جو چیز آپ پر ڈباؤں ڈال رہی ہے اس کا نائنٹی فیصد ایک سال میں غیر متعلقہ ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر نین نہ چھوڑے جو بچے سخت والدین کے ساتھ دباؤ والے معہود میں بڑے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر بچے احساس کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں نفسیات کہتی ہے کہ نووے فیصد لوگ اور بھی زور سے ہنسنے لگتے ہیں جب وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیوں ہنس رہے ہیں متعلقہ سے پتہ چلا ہے کہ اگر کسی انسان سے موبائل کو جائے تو اسے موت کے قریب ہونے والی تکلیف کا احساس ہوتا ہے ہوشیار لوگوں کے دوست عام آدمی کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں مرد ایک گروپ میں زیادہ گھومتے ہیں جبکہ ہوتین عام طور پر ایک اچھے دوست کے ساتھ باہر جانے کو ترجیح دیتی ہیں کبھی بھی اس سے کم چیز قبول نہ کریں جس کے آپ مستحق ہیں یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں موسیقا موسیقا